میں یہاں ڈاک خانے پر آیا ہوں بڑا ڈاک خانہ جو ہے ہیڈ آفیس یہاں میں ابھی پوش ماسٹر جیسے ملاقات بھی ہوئی ہے میری یہاں بہت پریشان ہو رہے ہیں یہاں پر جو ادھار کارٹ سنچوزن میں کرانے لوگ آ رہے ہیں اور نئے ادھار کارٹ بنوانے آ رہے ہیں ہم نے پہلے بھی کچھ دن بھی کہا تھا اور مانگ کی تھی اور اس میں اتنا ہو گیا تھا کہ کچھ ڈاک خانوں میں ادھار کارٹ بننے لگے تھے اور سنچوزن بھی ہوئے لگے لیکن یہاں پر یہ حال ہے کہ 35 لوگوں کا انہوں نے ایک کوٹہ رکھا ہے اور یہاں 100-200 لوگ آتے ہیں روز رات بھر بیچارے یہاں پر راک خانے کے باہر لیٹے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ صبح کو ہم اپنا ادھار کارٹ بنوانے گے یا ادھار کارٹ سنچوزن کرائیں گے لیکن یہاں کل 35 لوگوں کو ادھار کارٹ بنائے جا رہے ہیں اور باہری لوگ یہاں پر آنکے ادھار کارٹ بنوانے رہے ہیں جس سے عام لوگوں کو بہت رخصان ہو رہا ہے جو بیچارے مہیلائیں ہیں جو بیچارے معصوم بچے ہیں وہ رات ہتبر یہاں پڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد میری مانگ ہے میں نے یہ پوست مارچہ عزیز سے بات کریے انہوں نے میری مردباد ہی بات کرائیے مردباد میں جو ہے ڈافیز میں میں ان سے بات بھی کروں گا مل کے اور ان سے یہی بات کروں گا کہ یہاں پر ہر ڈاک خانے میں ادھار کارٹ سنچوزن ہونا ہے ادھار کارٹ کی پھر کریا شروع کرائے جائے بہت رامپور میں کئی ڈاک خانے ہیں سب ہی میں ہم چاہتے ہیں کہ ڈاک خانوں میں ادھار کارٹ بننا چاہیے اور ادھار کارٹ سنچوزن ہونا چاہیے کیونکہ جنتہ کو بہت زیادہ سمسیہ کا سامنا کرنا ہے یہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں ان کی پریشانی یہ رات ادھار یہاں بیٹھے ہوئے مہیلائیں بیٹھیں ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے اور ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اگر سب ڈاک خانوں میں پچاس پچاس کا کھوٹہ بھی ہو جائے گا تو یہ سمسیہ کا سمدان ہو جائے گا اور بینک ادھگاریوں سے بھی میں بات کروں گا کیونکہ انہوں نے پوست ماسٹر سامنے ہی کہا ہے کہ بینک ادھگاریوں سے بات کر لیجے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ بینکوں میں اگر ہو جائے تو یہ سمسیہ کا سمدان بلگوز ہو جائے گا تو بینک ادھگاریوں سے بھی بات کی جائے گی کہ یہ جو ہے ہر بینک میں ادھار کارٹ بننا چاہیے